ایف ہارم اور جائے فارم پر دونوں پر مجدوری تھا جو کہ ایک جمدار کا ہوتا ہے ایک سرکار ہریانہ سرکار کا ہوتا ہے اس میں ٹوٹل مجدوری جو تھا گیارہ روپیے پچھتر پیسے ہمیں دونوں کو ملا کے گیارہ روپیے پچھتر پیسے ملتا تھا اب اس میں اسے کیا کر آیا جو انہوں نے دو روپیہ پچھتر پیسے بھوری اس میں کم کر دیا جو کہ ہریانہ سرکار پچھلے سال ہم لوگوں کو جو ٹرک پر ہم چڑھتے ہیں پھٹھے پہ بوری لے کے پچاس کلو پھٹھے پہ بوری چڑھتے ہیں اور اس کے بارہ تیرہ چودہ کی ہائیڈ کرتے ہیں اس کا بوری کا مجدوری ملتا تھا چار پہ بوری اس سال ہریانہ سرکار نے کیا کر آیا ہے اس میں سے ایک روپیہ چالیس پیسے کم کر دیئے ایک روپیہ پچھتر پیسہ مجدوری کا ریٹ گھٹا دیا گیا منڈی بور دورہ اس کے بیروز میں ہم نے جو ہے سب ہی منڈیوں میں ہرتال کی گھوزوہ کی لیکن کل شام کو ہی یا ڈی ایم صاحب نے اور ڈی سی صاحب نے کہا کہ نہیں آپ ہرتال روکیے ہم آ رہے ہیں آپ کی سمیسیاں کا سمادھان کریں گے تو ہرتال تو ابھی روک دی گئی اور انہوں نے بیٹھ کر کے بات چیت کیا کہ آج سام تک ہم مکمتری سے بات کریں گے منڈی بور سے بات کریں گے اور جو یہ ریٹ گھٹایا گیا ہے دو روپیہ پچھتر پیسہ اس کی ہم پورتی کروائیں تھا اس بار یہ کہکے کہ کووڈ میں لے بر کم تھی اس لیے زیادہ تھا پس لیے بار تو اس بار کم کر دیا ہے تو وہ ہم ضرور سرکار تک پہنچائیں گے لیکن ہمارے آشواشن پر انہوں نے کوئی بھی سٹریک وغیرہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو منڈی میں جو پرچیز ہے پرکیورمنٹ ہے وہ سوچار روپ سے چل رہی ہے اور لفٹنگ بھی ہماری ہو رہی ہے تو میں امید کروں گا کہ اب مجھے نہیں لگتا کسی بھی منڈی میں کرنال کے کسی بھی منڈی میں اس طرح کی کوئی دکھتا ہے کسانوں کو انتظار رہتا ہے کہ کب ان کی فصل پک کر تیار ہوگی اس کے بعد اس کی کٹائی ہوگی اور اس کے بعد کب منڈی میں پہنچے گی اور منڈی میں پہنچنے کے بعد اس کا تول کب ہوگا اور پھر اس کے کھاتے میں اس کی محنت کی کمائی کب آئے گی یعنی کی گھنٹی کب بجے گی ایس ایم ایس کی یعنی کی پیسے کھاتے میں کب آئیں گے پچھلے کئی دنوں سے تول کو لے کر پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ آرطی ہڑتال پر تھے آرطیوں نے اپنی ہڑتال واپس لے لی ہے وہ کام پر آ گئے ہیں لیکن پرشاشن کو بھنک ملی تھی کہ جو منڈی میں مزدور کام کرتے ہیں وہ بھی ہڑتال پر جا رہے ہیں لیکن پرشاشن نے جو ہڑتال پر جا رہے مزدوروں کو سمجھانے کا پریاس کیا اور انہیں بتایا کہ فلحال منڈی میں کافی زیادہ پریشانیاں ہیں آپ ہڑتال پر مت جائیے آپ کی جو پریشانیاں ہیں اس کا سمہ دھان کرنے کا پریاس کیا جائے گا ہڑتال پر مزدور کیوں جا رہے تھے وہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے پہلے مزدوروں کو جو مزدوری ہے وہ ایک بوری پر شروع سے لے کر آخر تک پندرہ روپے پیچھتر پیسے ملتی تھی جو اب گھٹا کر بارہ روپے ستانوے پیسے کر دی گئی ہے یعنی کی دو روپے اٹھتر پیسے ایک بوری میں مزدوروں کو مزدوری کم ملے گی پورا پروسیس کیا رہتا ہے پہلے منڈی میں کسان کی گہوں آتی ہے اس کی صفائی کی جاتی ہے اس سے پہلے اتارا جاتا ہے گہوں کو ٹرولی کے اندر سے اس کے بعد گہوں کی صفائی ہوتی ہے اس کے بعد تول لگتا ہے تول لگنے کے بعد جو بوریاں ہوتی ہیں جو باردانہ ہوتا ہے اس کے اندر گہوں ڈالی جاتی ہے اس کے بعد بوری کو سیل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان ٹرکوں کے اندر جو ٹرانسپورٹرز کے ٹرک ہوتے ہیں اس کے اندر بوریوں کو لوڈ کیا جاتا ہے یہ پورا جو کام ہے وہ مزدور کرتے ہیں جس کے قارن انہیں اس کی مزدوری دی جاتی ہے لیکن اب وہ مزدوری دو روپے اٹھتر پیسے کم ملے گی یعنی کہ ایک گروپ کے اندر دس سے بارہ مزدور کام کرتے ہیں اور جب سرکار انہیں تیرہ روپے کے آس پاس دے گی تو محض ایک مزدور کی جیم میں ایک روپے جائیں گے یعنی کہ ایک بوری کے ایک روپے جائیں گے یہ بات ہم نے اچھے طریقے سے سمجھنے کا پریاس کیا ہے حالانکہ پرشاشن نے مزدوروں کو سمجھا لیا ہے مزدور ہرطال پر نہیں جا رہے ہیں اور وہیں پرشاشن نے یہ بھی کہا ہے کہ مزدوروں کو جو ان کی فیسلیٹی ہے یعنی کہ میڈیکل سویدہ وہ دینے کا پریاس کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ جو مزدور یوپی بیہار سے آتے ہیں انہیں کم کیرائے پر کرنال یا دوسرے زلوں میں لے کر جایا جا سکے یہ بھی پریاس کرنے کا پوری طریقے سے کوشش کی جائے گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ منڈی میں جو ویوستہ بننی چاہیے اچھے طریقے سے وہ کب تک بن پاتی ہے کیونکہ آرتی بھی واپس ہرتال سے انہوں نے واپس کر دیا یعنی کہ وہ کام پر لوٹ آئے ہیں ساتھ ساتھ مزدور بھی کام کر رہے ہیں جو ویوستہ بگڑی تھی وہ کب سوچارو روپ سے چل پاتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ایک تو جو ایک گروپ تھا آرتی اسوشیشن کا کل وہ شام کو سرکار سے ملا اور ان کی سہمتی بن گئی ہے اسی کنڈیشن پر خرید ہوگی پیسہ سیدھا کا سیدھا کسان کے کھاتے میں جائے گا اور دوسرا آج جو ہم نے جو لیبر اسوشیشن تھی ان کی سٹائک کی بات آئی تھی تو منڈی میں آکے ان کے پرتنیدیوں سے بات کی ہے ان کی جو دو تین مانگے تھی ایک تو یہ مانگ تھی کہ میڈیکل چیک اپ کے لیے یہاں ڈوکٹرز کی جوٹی لگے وہ ہم نے لگا دی ہے دوسرا ان کو یہ تھا کنسیشنل ریٹ پر آنے جانے کی ہمیں بسیں دیں کیونکہ ہماری لیبر یو بیہار اور یو پیسیز آتی ہے وہ بھی ہم آویلیبل کرا دیں گے دوسرا جو مکھے مانگ تھی وہ یہ تھی کہ ان کا لیبر کا ریٹ جو ہے سرکار کے دورا کچھ کم کر دیا گیا ہے پچھلی بار ہائی تھا اس بار یہ کہکے کہ بھی کووڈ میں لیبر کم تھی اس لیے زیادہ تھا پچھلی بار تو اس بار کم کر دیا ہے تو وہ ہم ضرور سرکار تک پہنچائیں گے لیکن ہمارے آشواشن پر انہوں نے کوئی بھی سٹریک وغیرہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو منڈی میں جو پرچیز ہے پرکیورمنٹ ہے وہ سوچارو روپ سے چل رہی ہے اور لیفٹنگ بھی ہماری ہو رہی ہے تو میں امید کروں گا کہ اب مجھے نہیں لگتا کسی بھی منڈی میں کرنال کے کسی بھی منڈی میں اس طرح کی کوئی دیکھتا ہے لیفٹنگ میں ایک پروبلم آ رہی ہے کہ ٹرانسپورٹرز کو ایک بار اٹھانے سو نمبر پہ جانا پڑتا ہے دوسری بار چار سو پہ تیسری بار پانچ سو پہ ایکزامپل کے طور پر تو اس کا کس طریقے سے اس میں ہم نے سرکار سے بات کریں گے کہ کسی بھی آڑتی کے وہاں سے تب تک اس کے وہاں ٹرک نہائے جب تک کم سے کم پانچ سو چھے سو بوریاں جتنی اس کی ٹرک کی کپیسٹی ہے پورا کا پورا ٹرک اسے ایک آڑتی سے نکلے تاکہ ایک تو اس کو ٹرک کو جگہ جگہ نہ جانا پڑے اور دوسرا اگر اس میں کوئی کمی پائی جاتی ہے مال میں تو ایک ہی آڑتی کی جمعیداری ہو اگر ایک ہی ٹرک میں چار پانچ آڑتیوں کے کٹے رکھے ہوں گے تو اس میں جمعیداری فکس کرنا مشکل ہو جائے گا تو یہ ہم سرکار کے اس طرح پر ٹرک کریں پانی کی بھی دیکھ کلار ہے ان سے بات کی ہے پانی، ٹویلیٹ، میڈیکل کیے ساری ان کو دی جائے گی اس طرح کی کوئی بھی سمجھیا انہوں نے نہیں ریج کی کوئی اسی باتاتی ہے تو جرور پوائید کریں ایک بات اور کی ٹرک کے اندر مطلب ایک بوری والا کٹا اور دوسرا جو سفید کٹا ہے پلاسٹیک والا وہ دونوں جا رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ٹرک کے اندر ایک ہی ٹائف کا کٹا رہے بلکل جا سکتا ہے کیونکہ یہ کہ ایک ہی ٹی کٹا سارا سارا جائے تاکہ اس میں مکسنگ کی آپ اس کی کوالیٹی کی کوئی شوزی رہے ہیں تو وہی چیز ہم سٹیٹ سرکار سے کہتا ہے راج سرکار سے وہ ہم انفورس کروائے کی کیونکہ رہے ہیں سر لاشت پاسم جو پیامٹ کو لے دکھ کر یہ ہے ٹرک کے ساتھ میں ٹرک کے ساتھیں ٹرک کے ساتھ چاہتے ہیں ٹرک کے ساتھیں بھی اٹھ ساتھیں گیا ہے ٹرک کے ساتھیں گیا ہے میں سبھی راجیوں کو یہ ڈائریکشنز دی ہیں کہ وہ اسی شرط پر خریدے گا جب کسان کو سیدھا پیمنٹ جائے ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر ہو ڈی بیٹی ہو پنجابی شرط کو مان کر کے جو ریلیونٹ رول سے وہ بنا رہا ہے ہریانہ نے اولیڈی یہ چیز ڈیکلیئر کر رکھی تھی آڈتیوں سے جو کل رات کو بات ہوئی ہے اس کے بعد وہ بھی چیز پر سہمت ہو گئے ہیں اور پورے راج میں اور وشیش روپ سے کرنال میں جو خرید ہے وہ سچارو روپ سے چل رہی ہے سرکار اور پرشاشن کے لیے پریشانی ایک بار پھر سے بڑھنے والی تھی لیکن وہ پریشانی کا سمادھان کرنال کے اپایوک نے کرنال کے مارکٹ کمیٹی کے دفتر میں پہنچ کر نکال لیا باتچت ہوئی ہے مزدوروں کے ساتھ ان کے پردھان کے ساتھ وجہ یہ تھی کہ مزدور بھی اب ہڑتال پر جانے والے تھے پہلے ایس ایم ایس کا جھنجڑ تھا اس کے بعد آرٹی کام نہیں کر رہے تھے آرٹی کام پر واپس لوٹے تو پھر مزدور ہڑتال پر جا رہے تھے لیکن باتچت ہوئی ہے کیا ہوا ہے باتچت میں ہمارے ساتھ جنگ بہادر جی ہیں جو مزدور ایسوشیشن کے پردھان ہے کیا باتچت ہوئی آج کرنال جیلے کی سبھی اناج منڈیوں میں ہم نے ہڑتال کی گھوصلہ کر رکھی تھی کاران تھا دو روپیہ پچھتر پیسہ مزدوری کا ریٹ گھٹا دیا گیا منڈی بورڈ دورہ اس کے بیروز میں ہم نے جو ہے سبھی منڈیوں میں ہڑتال کی گھوصلہ کی لیکن کل شام کو ہی یہ ڈی ایم صاحب نے ڈی سی صاحب نے کہا کہ نہیں آپ ہڑتال روکیے ہم آ رہے ہیں آپ کی سمیسیاں کا سمدھان کریں گے تو ہڑتال تو ابھی روک دی گئی اور انہوں نے ویٹ کر کے باتچیت کیا کہ آج سام تک ہم مکھونتری سے بات کریں گے منڈی بورڈ سے بات کریں گے اور جو یہ ریٹ گھٹایا گیا ہے دو روپیہ پچھتر پیسہ اس کی ہم پورتی کروائیں گے پہلے کتنا ریٹ ملتا تھا اور اب کتنا ریٹ ملتا ہے پہلے ریٹ ملتا تھا دو روپیہ پہلے ملتا تھا 11.75 اب جو ہے 10.37 اب 10.37 پہلے 11 روپے 75 پیسے آپ کو ملتا تھا اب ملتا ہے 10.37 پیسے یہ پورا ملتا ہے سپائی سے لے کر لوڈنگ تک لوڈنگ لے کر لوڈنگ الگ ہے لوڈنگ میں تو انہوں نے بہت بڑا گھپلا کیا ہے چار ایک روپیہ چالیس پیسہ اس کو ہم نے اس کو جوڑا نہیں ہے ایک روپیہ چالیس پیسہ بلکل گھٹا دیا پہلے کتنا ملتا تھا لوڈنگ کا چار روپیہ چار روپیہ اب دو ساٹھ کر دیئے تو اس سے مجدور کا پیٹ کسے بھرے گا ایک مجدور دو روپیہ ساٹھ پیسے کے حساب سے اگر سو بوری وہ چڑھائے گا تو دو سو ساٹھ روپیہ کی دیہاری اس کی بنے گی اگر ایک مجدور ٹرک کے اوپر سو بوری لے کر کے چڑھے گا تو پورا دن اس کا خراب ہوگا اور مجدوری کتنی ملے گی اس کو دو سو ساٹھ روپیہ کچھ سے گجارہ کرے گا وہ دو سو ساٹھ روپیہ تو ڈاکٹر لے لیتا ہے سام کو اس سے اس حالات میں ہم نے حرطال کا نیو لے لیا تھا لیکن اب ڈی سی صاحب کی آسواسن پر ایش ڈی ایم صاحب کی آسواسن پر ہم نے حرطال روک دیا ہے ہمارے ساتھ کچھ مجدور بھی موجود ہیں آپ بھی کام کرتے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں کیا پریشانی آ رہی تھی کہاں پر مجدوری کم ہوئی میرے کو تھوڑا سا وستار سے سمجھائیے جو ایک گروپ کام کر رہا ہوتا ہے مجدوروں کا ان کو کتنی مجدوری ملتی ہے کس کے حساب سے کہاں پر ملتی ہے آئی فارم اور جائے فارم پر دونوں پر مجدوری تھا جو کہ ایک جمدار کا ہوتا ہے ایک سرکار ہریانہ سرکار کا ہوتا ہے اس میں ٹوٹل مجدوری جو تھا گیارہ روپیہ پچھتر پیسے دونوں کو ملا کے گیارہ روپیہ پچھتر پیسے ملتا تھا اب اس میں کیا کر آیا جو انہوں نے دو روپیہ پچھتر پیسے بوری اس میں کم کر دیا جو کہ ہریانہ سرکار پچھلے سال ہم لوگوں کو جو ٹرک پہ ہم چڑھتے ہیں پھٹھے پہ بوری لے کے پچھا سکھلے پچھلے پھٹھے پہ پچھا سکھلے پھٹھے پر لے کے بوری چڑھتے ہیں اور اس کے بارہ تیرہ چودہ کی ہائٹ کرتے ہیں اس کا بوری کا مجدوری ملتا تھا چار روپیہ بوری اس سال ہریانہ سرکار نے کیا کر آیا ہے اس میں سے ایک روپیہ چالیس پیسے کم کر دیئے ہم مجدور جتنا بھی بیہار سے آتے ہیں پہلے تین سو روپیہ کراہے لگتا تھا اب ہم لوگ دو ہزار روپیا ادھر سے لگتا ہے بیہار سے اور دو ہزار رکھتے ہیں ادھر سے چار ہزار روپیا لگتا ہے جو کی کچھ بس کا کرایا ہوتا ہے کچھ کھانے پینے کا خرچہ ہوتا ہے کچھ جو ہے گھر جاتے ہیں دونوں میں مزدوری کم کر دیا تھا آئی جے فارم جو آپ نے بتایا گیارہ روپے پیچھتر پیسے والا اس میں بھی کم کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ لوڈنگ کرتے ہیں شفٹنگ کرتے ہیں سرکار ہیں یہ دیتے ہیں دوسرے ٹینڈر والے کو دیتے ہیں اور یہ جو مزدورج ہے اناجمنڈی کے ٹھیکے دار کے پاس اتنا لیبر ہو ہی نہیں سکتا جندگی میں بھی نہیں ہو سکتا تاکہ ہمارے کرنال کے اندر پانسو اٹھاون دکانے ہیں پانسو اٹھاون ٹھیکے دار ہیں ان کے پاس دس دس بندے بارہ بارہ بندے بیس بیس بندے ہیں یہ لوڈ کر لیتے ہیں ہری جو آریانہ کا جو لیتے ہیں ٹینڈر ان کے ان ٹھیکے دار کے پاس آج مال اتارنے والا بھی نہیں ہے اتنا پلے دار جتنا ان کا مال اتار سکے اگر آج لوڈنگ جیسے پھول چالو ہوگی نا تو ان لوڈنگ کرنے والے ٹھیکے دار کے پاس جس کا ہے اس کے پاس ان لوڈنگ کرنے کے لئے لیبر بھی پورا نہیں ہے ہم تو ہریانہ منڈی کے اندر جتنا بھی ہیں کچھی بالے جو ہیں جو ٹینڈر بھرتے ہیں جو کچھی بالے ہم عارتی کے ہیں عارتی کے لیبر ہیں ہم ہی لیبر جو ہیں عارتی کے کہنے سے اس ٹھیک ادار انہوں نے کہا ہے میڈیکل سویدھایں وغیرہ دیں گے اور بیہار سے بس میں کم روپے میں آسکیں اس کا بھی دھیان رکھا جائے گا یہ ڈی سی صاحب نے ہمیں کہا ہے جو کہ آگے سے آپ لوگوں کو اس چیز کا سویدھا ہم دیں گے آگے مخمندری جی سے ہم باتشت کرتے ہیں اور آگے ہم آپ سویدھا دیں گے ایک بات بتا پائیں جو آپ مالو چھے لوگوں کا گروپ کام کر رہا ہے کسی بھی ڈھیری پر آپ کام کر رہے ہیں ایک بوری پر آپ کو کتنے ایک روپے اس پورے گروپ کو ملتے ہیں اس پر سرکار مطلب شروع سے لے کر آخر تک یعنی کی لوڈنگ تک جو آپ صفائی کرتے ہیں اس کے بعد آپ تول کرتے ہیں اس کے بعد جو بوری پر آپ لوگ اس کو بند کرتے ہیں اور اس کے بعد لوڈنگ ہوتی ہے تو ٹوٹل کتنے روپے ملتے ہیں ٹوٹل اس میں ملتا ہے جی دو روپے ساٹھ پیسے لوڈنگ کا ہو گیا اور دس روپے سنتیس پیسے یہ ہو گیا دس دو بارہ روپے ایک تیرہ روپے تک مجدوری بنتا ہے اس میں جو ہے لوڈنگ میں لگ جاتا ہے بارہ تیرہ بندہ اور کچھی میں جو ہے کنڈے پر شے بندے لگتے ہیں تو یہ پورے گروپ کو ملتا ہے تیرہ روپے ایک بوری کا یہی ملتا ہے اور اس سے جو ہے گڑی مجدور کا جو ہے پیٹ نہیں بڑھتا ہے تو یعنی کہ دس ایک لوگ کام کرتے ہیں گروپ میں اور ان کو ملتا ہے ایک بوری کا تیرہ روپے یعنی کہ ایک روپے کے آس پاس ایک بوری کا ایک مجدور کی جیم میں جاتا ہے جیم میں جاتا ہے یہی ہے بلکل یہی ہے میں ہریانہ سرکار سے یہی نبیدن کروں گا جو کم سے کم بڑھائے نہ تو کم سے کم جو پچھلے سال مجدوری دیئے ہیں وہ کم سے کم منڈی میں ہریانہ بورڈ کے طرف سے دوبارہ اس مجدوری کو لاغو کیا جائے ہم کسانوں کی بات اٹھاتے ہیں ہم آڑتیوں کی بات اٹھاتے ہیں ہم پرشاشن کی بات اٹھاتے ہیں ہم نے اب مجدوروں کی بات اٹھائی ہے امید کرتے ہیں پرشاشن اور سرکار اس پر ویچار کریں گے کیونکہ ہم نے جو سمجھا ہے ان سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تقریباً ایک روپے کے آس پاس بچت ہوتی ہے ایک مجدور کی جیم میں جاتا ہے کیونکہ تیرہ ایک روپے ملتے ہیں پورے گروپ کو شروع سے لے کر آخر تک جس میں صفائی رہتی ہے ساتھی ساتھ لوڈنگ رہتی ہے جس میں تول رہتا ہے دس ایک لوگ کام کرتے ہیں مجدور کام کرتے ہیں اور تیرہ روپے جو ہے سرکار اور کسانوں کی طرف سے انہیں ملتا ہے اس میں بڑوتری اگر نہیں ہو سکتی ہے تو پچھلے ریٹ پر کم سے کم انہیں مجدوری دی جائے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے حالانکہ ایک اچھا قدم پرشاشن کی طرف سے یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ انہیں میڈیکل سویدائیں دی جائیں گی انہیں کھانے کی ویوستہ وغیرہ کی جائے گی اور اگر یہ بھیہار سے آتے ہیں تو کم ریٹ پر کم کی رائے پر انہیں یہاں تک پہنچنے کی سویدہ دی جائے گی بھوشے میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن منڈی میں تول کا کام شروع ہو گیا ہے اور وہ تول کا کام سوچارو روپ سے رہے اس لئے پرشاشن نے مجدوروں گوز سمجھایا ہے اور وہ ہر تال پر فلحال نہیں جا رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقی تمام خبروں کے لئے آپ جڑے رہیے کرنال بلیکنگ نیوز کے ساتھ نمسکار ساتھ نمسکار